موسیقی پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ساتھ ہزار پچیس ہو گئی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے وار جاری نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینڈر کی جانم سے جاری دادشمار کے مطابق زشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ستانویں نئے کیس رپورٹ ہوئے جس کے بعد کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد ساتھ ہزار پچیس ہو گئی ان میں سے زیر علاج مریضوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو پچیس ہے جبکہ ستارہ سو پینسٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اب تک اس جان لیوہ مرض سے ایک سو پین تیس افراد جانبھاک ہو چکے پنجاب میں تین ہزار دو سو چھتر سندھ میں دو ہزار آٹھ خیبر پکتونخواہ میں نو سو ترانوے بلوچستان تین سو تین گلکت بلتستان دو سو پنتالیہ ازاد کشمیر میں چھالیس اور اسلام آباد میں ایک سو چرنجا کیسیزیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے نئے کرزے کی منظوری کا علامیہ جاری کر دیا جس کے مطابق آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے ایک اربٹھتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کرز کی منظوری دے دی واضح رہے کہ کرزہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے منظور کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے لیے کرزہ آر ایف آئی کے تحت منظور کیا گیا کرونا سے ہونے والی معاشر نقصان کے باعث پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کرزہ فراہم کیا گیا ہے تاہم پاکستان کے لیے یہ کرزہ کوٹے کا پچاس فیصد حصہ ہے وزیراعظم عمران خان نے برون ملک پاکستانیوں کی کرونا سے مواد پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لوہاکین سے تازیت کی ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ برون ملک بسنے اور کام کرنے والے لاتداد پاکستانیوں کی کرونا کے باعث سے مواد کی اطلاع پر میں بہت رنجیدہ ہوں بہت سے پاکستانی تو وبا کے خلاف عالمی جنگ کے دوران اگلے مورچوں پر لڑتے لڑتے موت کی اگوش میں چلے گئے میری تمام تر دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں عمران خان نے کہا کہ میں رب کریم سے کرونا وائرس میں مبتلا اپنے ہم وطنوں کی جلد شفایابی کے لیے دعا گو ہوں آپ صاحب ہماری دعاوں کا حصہ ہیں وفاقی حکومت نے رمضان پیکج کے لیے اڑھائی عرب مختص کرنے کا فیصلہ کیا انیس اشیاء خردنوش پر سبسڈی دی جائے گی رمضان پیکج میں خجور، چاول، بیسن، چائے اور دالوس میں دیگر اہم اشیاء کی ارزہ نرخوں میں دستہ بھی ممکن بنائی جائے گی جبکہ یورٹلٹی سٹورز پر رمضان اور مبارک کے لیے اشیاء کے نئے ریٹس کا اطلاق آج سے ہوگا منیجنگ ڈرائیکٹر یورٹلٹی سٹورز کارپوریشن عمر حبیب خان لودی نے کہا کہ رمضان کے بعد مزید دو سو یورٹلٹی سٹورز کھولے جائیں گے دہائی عرب سے رمضان رلیف پیکج 17 اپریل سے عید تک جاری رہے گا عوام کو انیس اشیاء خردنوش پر سبسڈی دی جائے گی زیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی پر ایس مندر پار پاکستانی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ برونے ملک سے پاکستانیوں کی مہیتیں نہ لانے کی وجہ عالمی سطح پر ائرپورٹس کی بندش ہے زیراعظم کے معاملے خصوصی زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانیوں کے نام پیغام میں کہا کہ برونے ملک کرونا وائرس کے باعث انتقال کرنے والے پاکستانیوں کے لوحکین سے ظہار افسوس کرتے ہیں انتقال کرنے والے پاکستانیوں کا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں زلفی بخاری نے کہا کہ کرونا کے باعث انتقال کر جانے والوں کی مہیتوں کو پاکستان نہ لانے کی وجہ عالمی سطح پر ائرپورٹس کی بندش ہے لیکن مہیتوں کو پاکستان لانے کے لئے انتظامات شروع کر رہے ہیں چین نے کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کا امریکی الزام مسترد کر دیا عالمی خبر اصادارے کے مطابق چین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس کامفرنس کے دوران کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیار کرنے کے الزام کو بے بنیاد اور مزحقہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی دارہ صحت بھی کرونا وائرس کے کسی لیبارٹری میں تیار ہونے کی تردید کی ہے ترجمان چینی دفتر خارجہ نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ عالمی دارہ صحت کے واضح بیان کے باوجود اگر کوئی ملک کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری ثابت کرنے کے لیے اپنی توانائی صرف کرنا چاہتا ہے تو خوشی سے اپنا وقت برباد کر سکتا ہے چینے اوڈ لاکڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور پاکستان آرمی کا بھوانہ میں فلیگ مارچ ڈیپٹک مشنر ڈی پیو اور آرمی کرنل کی قیادت میں بھوانہ شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا اس موقع پر عالی افسران کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر دفعہ 144 کی نفاظ پر عمل درامت ہر صورت یقینی ہوگا شہری حکومتیں حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے گھروں میں رہیں حکمات کے خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی ادھر شیخ پورا میں بھی فوج اور پولیس کی گاڑیوں نے فلیگ مارچ کیا جس کی کمان کیپٹن شہروز نے کی پولیس کی طرف سے اڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر کیپٹن ریٹائیڈ عمر خان نیازی نے کی فلیگ مارچ میں بیسو گاڑیوں اور سینکڑوں نوجوان کمانڈوز نے شرکت کی فلیگ مارچ ایس ایس پی آفیس شیخ پورا سے شروع ہو کر ہاؤسنگ کلونی سے واپس ایس ایس پی آفیس پہنچ کر احتتام پذیر ہوا یاد رہے کہ فلیگ مارچ زلہ شیخ پورا کے رہائشیوں کا کرونا سے نجات کیلئے اگاہی کے سنسلے میں کیا گیا میرپور ماتھیلوں کے نزدیک یوسی صاحب خان میں یوسی چیئرمن میر اسد علی خان وائس چیئرمن تبارک علی نے غریبوں میں راشن کی تھیلیاں تقسیم کی گاؤں غلام فرید لشاری گاؤں قدب الدین رنجانی اور مختلف دہاتوں میں راشن تقسیم کیا گیا کند کورٹ کے قریب تھانہ ایس ایکشن کی حدود گاؤں تاج محمد محمدانی کے مقام پر مچھلی کے فارم پر چوکی دارے کرنے والا نوجوان نبی بخش والد جان محمد بنگوار کو داکو نے اغوا کر لیا مگوی نوجوان مچھلی کے فارم پر چوکی دار تھا نوجوان کے اغوا کے بعد پولیس کو بروقت اطلاع دی گئی مگر ایس اچو الیاس اڑو ہو چھے گھنٹے گزننے کے باوجود بھی موقع پر نہ پہنچ سکا ورسہ نے مگوی کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا خانپور مہر میں لاکڈون میں نرمی کے بعد کچھ دکانے کھل گئیں دوسری طرف احساس امرجنسی پروگرام کے پیسے بھی مستحق افراد کو ملنے لگے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ پاپولر نیوز امجد علی ملک سے جی امجد علی ملک کیا تفصیلہ دیں آپ کے پاس جی بالکل دنیا بھر میں پانچے گانے والے خطرنا کرونا ویرس کی روکتام کے لیے حکومت کی جانب سے جو لاکڈون کا اعلان کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو غریب مستق طبقہ تھا جن کو بیرودگاری کا سامنا تھا جن کی بیرودگاری کی وجہ سے وزیر آدم امران خان کی جانب سے احساس پروگرام فانڈر کا جو اعلان کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس پر عمل درامت شروع ہو گئی ہے خواتین جو کہ ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں رینجرز کی جانب سے جو بہترین کام کیا جا رہا ہے خواتین کو باقیدی سے ڈی سی پلن کے ساتھ پیسے دی جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے لاکڈون میں تھوڑا سا حکومت سندگی جانب سے نرمی کا بھی اعلان کیا گیا تھا وہ شاہر کی کچھ دکانیں کھل گئی ہیں جو حکومت نے اعلان کیا تھا ان کے مطابق لیکن ابھی بھی کچھ دکانیں بند ہیں کیمرہ میں نے افتاد کتاوی کے ساتھ امجد ملک پابولا نیوز خان پر مہن